اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عزہ بطول امید کرتی ہوں آپ سے بلکل ٹھک ٹھک ہوں گی اچھا پہلے بچوں آج میں آپ کو نومیریکلز کی پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی تو چلتے ہیں جی پیپر پریزنٹیشن کی طرف سب سے پہلے جو میں مارکر یوز کر رہی ہوں یہ 605 ماسٹر کلم مارکر ہے اگر آپ کے پاس میں مارکر نہیں ہیں تو آپ سمپل مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں اوپر میں پارٹ کی ہیڈنگ دوں گی اچھا نومیریکلز کیس طرح آتا ہے ایک قویسچن ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں پارٹ اے اور پارٹ بی اور موسٹلی پارٹ بی نومیریکلز کا ہوتا ہے اس لئے میں پارٹ بی کی ہیڈنگ دوں گی پیارے بچوں میں یہاں پہ آپ کو بورٹ کی پیپر کی پریزنٹیشن بتا رہی ہوں اس لئے میں نے پر قویسچن نمبر نہیں لکھا قویسچن نمبر میں پیچھے لکھ کے آ چکی ہوں پارٹ اے سال کر چکی ہوں اس لئے میں صرف پارٹ بی لکھوں گی اور پارٹ بی کے نیچے میں نومیریکل لکھ دوں گی تاکہ چیکر کو پتا چل جائے کہ ہم نومیریکل سال کر رہے ہیں نومیریکل کی ہیڈنگ دینے کے لئے میں یہاں پہ ٹیمپو مارکر یوز کر رہی ہوں آپ 605 ماسٹر کلم مارکر کوئی بھی کٹ مارکر یا سیمپل مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں جی رائٹنگ پاپر میں اپنے چینل پہ سکھا رہی ہوں آج الحمدللہ لیسن نمبر سیون کمپلیٹ ہوا ہے اور پھر لیسن نمبر ایٹ ہمارا لاسٹ لیسن ہوگا جس میں ہمارے سارے الفابیٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ وہاں سی رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں ابھی میں انڈر لائن نہیں کر رہی میں جب میرا سارا نومیریکل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو مارجن لائنز اور انڈر لائنز کے بارے میں بتاؤں گی اب میں سب ہیڈنگز دینی ہے اس کے لئے میں یہاں پہ 604 ماسٹر کلم مارکر یوز کر رہی ہوں بلیک میں بلیک بلکل علا ہوتا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ بلو سے بھی لکھ سکتے ہیں ڈیٹا کی ہیڈنگ دوں گی اور یہ ہماری سب ہیڈنگ ہے مین ہیڈنگز ہمیشہ 605 ماسٹر سے اور سب ہیڈنگز ہمیشہ 604 مارکر سے دیں گے اس پہ بھی ویڈیو موجود ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ آسانے سے دے سکیں اب تک میں کافی زیادہ پیپر پریزنٹیشن رائٹنگ اور کافی امپورٹن چیزیں ڈسکرس کر چکی ہوں نیکسٹ ویڈیو کس چیز سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے آپ نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنیں گی اب جو ڈیٹا ہے اس کو میں نے سیمپل پین سے لکھنا ہے یہاں پہ جو پین میں یوز کر رہی ہوں وہ بہدر کمپنی کا پین ہے آپ ڈالر اور پیانو کے پین بہت اچھے ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اب جب بھی آپ نے ڈیٹا لکھنا ہے تو ساتھ یونٹس لازمی منشن کرنی ہے نومیریکل کی سٹیٹمنٹ آپ نے پوری کبھی نہیں لکھنی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا بورٹ کی پیپر میں آپ کے آپ پوری پوری سٹیٹمنٹ لکھیں صرف جس طرح میں نے نومیریکل کی ہیڈنگ دیا ڈیٹا لکھا ہے آپ سیم اس طرح کی پیپر پریزنٹیشن کر کے آئیں اب دیکھیں جو میرے ایکولز ہیں وہ دوسرے کے بالکل نیچے ہیں تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کام کو خوبصورت بنانا ہے اور اچھی پیپر پریزنٹیشن کرنی ہے لاسٹ ٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہمیں ٹائم کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ٹائم کی ہیڈنگ دی اب یہاں بھی میرا ڈیٹا کمپلیٹ ہو گیا اب میں نے ہیڈنگ دینے ٹو فائنڈ کی جو چیز میں نے فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے میں نے سیپریٹ ہیڈنگ بنانی ہے تو اس کو بھی میں 605 ماسٹر مارکر سے لکھوں گی ٹو فائنڈ ٹو فائنڈ کی میں ہیڈنگ دوں گی اور جو چیز میں نے فائنڈ کرنی ہے وہ لکھوں گی پہلے بچوں نمیریکل کوئی سا بھی آ جائے آپ سیم اس کی پیپر پیزنٹیشن اس طرح کریں گے پہلے سارا ڈیٹا لکھیں گے اور پھر جو چیز آپ نے فائنڈ کرنی ہے اس کی ہیڈنگ دیں گے یہاں پہ میں نے فائنڈ راستی فائنڈ کرنی تھی تو میں نے اس کی ہیڈنگ دے دی تو اس طرح میں پین سے فائنڈ راستی لکھوں گی اس طرح لکھنے کے بعد اب دیکھیں میرے سارے اکولز کیا ہیں آپس میں برابر ہیں اکولز سارے برابر یعنی کہ ایک لائن میں آ رہے ہیں اب یہاں تک ہمارا ڈیٹا اور ٹو فائنڈ یعنی کہ جو چیزیں سٹیٹمنٹ میں تھی وہ کمپلیٹ ہوئی اب باروی آتی ہے سلوشن کی تو میں سلوشن کی ہیڈنگ دوں گی آپ کو پتہ یہ ڈیٹا اور ٹو فائنڈ کا ایک مارکس ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو نمیریکل نہیں آتا آپ صرف یہ لکھ کے آجیں تو آپ کو ایک نمبر لازمی ملے گا اس لئے آپ کی اس کی رائٹنگ اور پیپر پریزنٹیشن اچھی ہونے چاہیے سلوشن کی ہیڈنگ دینے کے بعد اب ہم نے نیچے کوئی بھی فارمولا لکھنا ہے یا پھر ایکویشن لکھنا ہے جو ہم نے جس کے اکورڈنگ ہم نے نمیریکل کو سولٹ کرنا ہے تو اس کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے میں صرف یہ لکھوں گی بائی یوزنگ فارمولا یا پھر بائی یوزنگ ایکویشن پین سے سیمپل لکھنے کے بعد فارمولے کو میں پرومیننٹ کر کے لکھوں گی مارکر سے میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں پین کی انگلیش کی رائٹنگ بھی الحمدللہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے جو سٹوڈنٹ نے بہت زیادہ پسند کی ہے آپ ویڈیو لازمی دیکھیں جی اب میں یہاں پہ جو فارمولا لکھوں گی اس کو میں نے پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے اس لئے میں مارکر لوں گی 604 مارکر سے ہی میں لکھوں گی 604 مارکر سے میں یہاں پہ فارمولا لکھوں گی ایک لائن سکیپ کر سکتے ہیں جی اس طرح پیارے پیارا فارمولا لکھنے کے بعد اب فارمولے کی گرتا ہے میں مارجن لائنس اس طرح نہیں ڈروہ کرتے اس طرح ایک سوٹا سا باکس بناؤں گی لیکن ابھی نہیں جب میرا پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ میرے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے پیارے بچوں فارمولا لکھنے کے بعد اب نیچے جو آپ نے سلوشن لکھنا ہے وہ آپ نے سارا مارکر سے نہیں لکھ دینا وہ ہم پین سے لکھیں گے میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھاتے ہوں پین سے جو فارمولے کے اکارڈنگ جو ویلیوز تھی وہ لکھوں گی میں اس طرح پیارا پیارا اچھا ساتھ یونٹس بھی آپ لکھ دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ یونٹس ہمیں لکھنے چاہے اس کو جو ہم سارا سوال کریں گے جو آنسر آئے گا وہ لکھیں گے پیارے بچوں جو آنسر ہے وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا گلت نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے پرومیننٹ کر کے لکھنا ہے تاکہ چیکر کو ہمارا پورا نومیریکل جو اس نے ہم نے سارف کیا دیکھنا پڑے بس ہمارا آنسر دیکھیں ہمارا فارمولا دیکھیں اور میں مارکس دے دیں اب اس کو لکھنے کیا طریق ہے آپ اوپر ریزلٹ کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے ریزلٹ کی ہیڈنگ اس لیے نہیں دی کیونکہ میری کافی ہیڈنگز بن چکی ہے کافی مارکر کا استعمال میں نے کر لیا اور ریزلٹ کو بھی مارکر سے لکھ دیتی تو وہ پھر تھوڑا عجیب لگنا تھا اس لیے میں نے ریزلٹ کی ہیڈنگ نہیں دی میں جو ویلاسٹی کا آنسر آیا ہے جو میرا نومیریکل کا آنسر آیا ہے میں صرف اس کو مارکر سے لکھوں گی اور یہاں پہ میں بلیک مارکر یوز کروں گی اوپر میں نے سارا بلو یوز کیا اس لیے نیچے میں بلیک مارکر یوز کروں گی آپ لازمی ایک دفعہ کوئی بھی نومیریکل لیں اس کی اس طرح پریکٹس کریں پھر آپ کے لئے انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا دوبارہ پیپر پریزنٹیشن اس طرح کا کرنا اب جو آنسر آیا ہے اس کو میں نے مارکر سے لکھا اور جو یونٹس ہیں اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ میں نے یونٹ گرز لکھ دی ہے ایسے یونٹس آپ کے بالکل صحیح ہونے چاہیے اگر آپ کا ایسے یونٹ نہیں ٹیک ہوگا تو آپ کا ایک مارکس لازمی کم ہو جائے گا تو اب اگر یہاں پہ میرا سکویشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں مارچن لائنس لگاؤں گی اور دوسری لائنس لگاؤں گی اب اس کے گرد میں ایک باکس سا بنا دوں گی اس کے لئے میں نے کون سا مارکر یوز کرنا ہے وہ مارکر یوز کرنا ہے جو سائٹ سے ذرا کٹ ہوا ہو میں بھی آپ کو مارکر دکھاتی ہوں اس سے میں یہ لائنس لگاؤں گی جی یہ مارکر ہے جس کو میں نے سائٹ سے کٹ کی ہے اس کو میں استعمال کروں گی اس کی جو ویڈیو ہے وہ آلویڈی چینل پہ موجود ہے اس لئے اب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مارچن لائنس کس طرح را کرتے ہیں اب جو میرا آنسر آیا ہے اس کے گرد میں چھوٹا سا باکس بنا دوں گی کچھ اس طرح یہ کام آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ کے پاس تقریباً دو سے تین منٹس ایکسٹر ہیں ساتھ ساتھ یہ لائنس نہیں ڈراؤ کرنی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیپر سارا کمپلیٹ بھی نہ ہو اب جو میں نے نومیریکل کی ہیڈنگ دی تھی اس کی نیچیب میں پیاری سے لائنس ڈراؤ کر لیتی ہوں اس طرح سب کچھ انڈر لائنس کرنے کے بعد اور مارچن لائنس لگانے کے بعد میرا پیپر کچھ اس طرح کا لگی گا کلیر کرنی ہے تین سے چار دفعہ پریکٹس کرنی ہے جس طرح ہم میٹس کے پیپر کی پریکٹس کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کونسی ہونی چاہیے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ